اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کریں گے تو آپ جو ہے نقصان میں جائیں گے اب دیکھیں کہ مچھلی میں نا سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے خوراک روزانہ کی بنیاد پر مچھلی کو جو ہے نا ایک خاص مقدار میں خوراک دی جاتی ہے اور خوراک کی ایک پروپر ٹائمنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک طریقہ کار ہوتا ہے خوراک ڈالنے کا جس کو آپ آگے پیچھے جائیں گے کیونکہ یہ طریقہ کار ہی سائنٹیفک ہے اس میں آپ اگر رد و بدل کریں گے تو آپ جو ہے نا لوس میں جائیں گے ہم بہت سے کہانیاں سنتے ہیں بہت سے واقعہ سن چکے ہیں کہ اس کی گروت نہیں ہوئے اس کی مچھلی نے گروت نہیں کی اس کا جو ہے نا مچھلی مر گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کا پیٹ پھول گیا یا تو وہ خوراک غلط دے رہے ہوتے ہیں خوراک ٹائم پر نہیں دے رہے ہوتے مچھلیں ایک دوسرے کو کھانے لگ جاتی ہیں یا پھر جو خوراک کی جو ہوتی ہے نا وہ کوالٹی صحیح نہیں ہوتے جس کی وجہ سے مچھلے بیمار ہو جاتی ہے یا پھر خوراک کی ٹائمنگ آگے پیچھے ہوتی ہے تو یا پھر خوراک کام دے رہے ہوتے ہیں تو یہی چیزیں جو ہوتی ہیں نا مین تو مین چیز جو ہے نا بائی افلاک کی وہ خوراک ہے تو دیکھیں مچھلی ایک پروٹین ہے پروٹین ہے نا گوشت ہے سب سے اچھی پروٹین مچھلی کی پروٹین ہے اب پروٹین کو تیار کرنے کے لیے آپ نے پروٹین دینی ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کچھ لوگ باتیں بتاتے ہیں جی آپ پچاس پرسنٹ آپ کی خوراک کم ہو جائے گی اور آپ جو ہے نا آپ مچھلی کا خرچہ خطا خوراک کی چھٹی آپ جو ہے نا بہر خوراک کے مچھلی پال سکتے ہیں ممکن ہے لیکن وہ آیا کہ جو چیز نہیں آلٹرنیٹیوز ہو رہی ہے آیا کہ دیکھیں اس میں کتنی پروٹین ہے گرین الگی یوز کر رہے ہیں براؤن الگی یوز کر رہے ہیں ہاں وہ ایک اچھا سورس ہے تو آیا کہ پھر آگے والی جو مچھلی ہے وہ گرین الگ یا براؤن الگی کھاتی ہے وہ گوشت ہو رہا ہے وہ یا پھر وہ ہر بھی ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ساری چیزیں آپ نے اس کی کاؤنٹ کرنی ہوتی ہے پھر انڈ ڈیزلٹ جو ہے نا آپ کا آتا ہے ठीक نہیں تو خوراک ایک ایسا جزو ہے جس کو جو ہے نا آپ کے ماانڈ میں جو ہے نا یہ بات ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں بائی افلاک میں ذائم شدہ جو بھی خوراک ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مچھلی کا جو بھی فضلہ ہوتا ہے تو خوراک ذائم ہو گئی گتھشی مچھلی کا فضلہ ہوتا ہے اس کو دوبارہ خوراک میں بائی افلاق تبدیل کرتا ہے اب جس میں جتنے بھی خورد بھی نہیں ہے حیاتیات جرسوموں کا مرکب ہو گیا پھر اسام کو پھر یہ مردہ کو زندہ میں تبدیل کرتے ہیں گلی سڑی خوراک کو دوبارہ زندہ خوراک میں تبدیل کرتے ہیں اور اس میں مین چیز ہے سورج کی روشنی فورٹو سینسز کا عمل اس میں سارا ہوتا ہے سورج کی روشنی بہت ضروری ہے کچھ لوگ جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اندر لگا لیتے ہیں وہاں یہ ہے کہ آپ اندر لگاتے ہیں تو آپ کوئیش کریں کہ وہاں آرٹیفیشل لائٹ اس طرح کیوں کے جو ہو نا وہاں فورٹو سینسز کا عمل نہ رکھیں فورٹو سینسز کا عمل اس میں بہت ضروری ہے کیونکہ ایک تو اس میں اکسیجن جب آپ اس طرح کے پلانٹس یوز کرتے ہیں الگی یوز کرتے ہیں الگی فورٹو سینسز کے نتیجے میں ایک تو جس میں پانی میں فری ریڈیکلز ہوتے ہیں وہ اس کو ابزارب کرتی ہے اور دوسرا جو ہے نا پانی جیسے یہ فورٹو سینسز کے نتیجے میں وہ دوبارہ اکسیجن بناتی ہے تو جب وہ اکسیجن بنائے گی دوبارہ تو اس نے جو ہے نا وہی اکسیجن جو ہے نا آپ کی یہ پانی بھی مکس ہوگی اور وہ ماحول کو بھی فائدہ ہوگا تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ رہی ہے اگر آپ دیکھیں اندھیرے میں جب بھی بنائیں گے تو اندھیرے میں اگر آپ اس الگی کی گرین الگی یا جو بھی پلانٹس ہیں ان کی قوانٹیٹی آپ ضرورت سے زیادہ ڈالیں گے تو رات کو ایسا ہوگا کہ رات کو جتنے بھی یہ گرین پلانٹس ہوتے ہیں نا یہ اکسیجن کنزیوم کرتے ہیں اور کاربور نائرسائیڈ خارج کرتے ہیں تو رات کو یہ ساری اکسیجن پانی کی بھی کنزیوم کر لیں گے اور آپ کے کاربور نائرسائیڈ خارج کرتے لیں گے اور آپ کی فیش مر جائے گی تو جب تک آپ ان کی چیزوں کو سیکھیں گے نہیں اس کی سارا مواد آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوگا آپ اس میں آگے نہیں بڑھ سکے اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ تجربہ وہ ٹائم کے ساتھ آتا ہے تو اب جتنے بھی یہ مفید خردبینی جرسوں میں ہوتے ہیں میکروبز ہوتے ہیں پروبائیٹک ہے پھپوندی ہے پھر کائی ہے یہ سارے تیزوں کا مرکب مل کر جو ہے نا بائیو فلوک بناتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بائیو فلوک یہ کیسا سسٹم ہے یہ علوتی کو کم کرتا ہے پانی کو صاف کرتا ہے اکسیجن بڑھاتا ہے محول دوست ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کی جو ہے نا بائیو فلوک جو خوراک ہوتی ہے جب آپ نے خوراک دینی ہے تو آپ کو خوراک آپ کے پاس خوراک کے ایک چارٹ ہونا چاہیے میں آپ کو نا یہ ایک طریقہ کا سمجھا رہا ہوں کہ یہ آپ سارے دن کے یاد رکھنا ہے اپنی بک پر نوٹ کر لیں پروٹین کی مقدار جو بھی آپ خوراک دیتے ہیں اس میں پچی سے پچاس فیصد جو ہے نا پروٹین کی مقدار ہونی چاہیے وہاں یہ ہے کہ ڈیفرنس پیجز پر ڈیفرنٹ پروٹین ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اگر آپ کسی فیکٹری سے بنواتے ہیں تو انہیں آپ آرڈر کر سکتے ہیں بھائی اتنی پروٹین کی مجھے خوراک چاہیے اس کا اتنے ایم ایم سائز چاہیے ٹھیک ہے اس کی فیٹ جو ہے نا پوائنٹ فائب سے پندر پرسینٹ تک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد وائٹائمند ہو گئے فاسفورس ہو گئے یہ سارے چیزیں جو ہونے اس میں ضروری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بائی اوپس لوگ میں نا خوراک اچھاڑ اب میں آپ کو نا آسان لینگوج میں سمجھاتا ہوں اگر آپ کا مچھلی کا بچہ ایک گرام سے آپ کے پاس نا ایک وائنگ بیلنس ہونا چاہیے آپ میں نے آپ کو نا پہلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایک وائنگ بیلنس ہونا چاہیے آپ جو نا ہر سٹارٹ میں ہر دو دن بعد یا ہر تین دن بعد جو نا مچھلی کا جو بچہ ہوتا ہے نا اس کا ویٹ کریں وہ کتنا ویٹ گین کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا ویٹ کر کے جو ہے نا پھر آپ نا کمپیریزن کیا کریں کہ آج میرا کتنا ویٹ آیا پھر ایک دن میں آپ پھر ایوریج ویٹ نکالا کریں گے ایوریج پر ڈے کتنا ویٹ گین کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب وائنگ بیلنس جو ہوتا ہے وہ مست ہوتا ہے آپ کا بچہ ایک گرام سے پانچ گرام کی رینج میں ہے نا تو آپ نے ڈیلی جو نا اس کو پندرہ پرسنٹ بار باڈی ویٹ خوراک دینی ہے تو چار دفعہ آپ نے روزانہ خوراک دینی ہے یہ بھی کافی لوگ جو مس کرتے ہیں کافی جو جس کی وجہ سے جو ہے نا مچھلی ویٹ نہیں کرتی کچھ لوگ دو ٹائم دیتے ہیں کچھ لوگ تین ٹائم دیتے ہیں لیکن بھئی چار ٹائم کا مطلب ہے چار ٹائم آپ نے ڈیلی چار ٹائم آپ نے روزانہ خوراک دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا جو سائز ہونے نا مارکیٹ سے آپ آرڈر کروا سکتے ہیں پوائنٹ فائنٹ ٹائم ایٹ ایم ایم جو ہوتا ہے نا فلوٹنگ ایک ایٹ اس کا سائز ہونا چاہیے اور اس کی پروٹین جو ہوتا ہے ہونے چاہیے وہ تھرٹی ایٹ پرسینٹ تھرٹی ایٹ ڈ فارٹی پرسینٹ جو ہوتا ہے تھرٹی فائی پرسینٹ تک ایکسیپٹیبل ہے آپ نے ایک گرام سے لے کر پانچ گرام سائز کا جو بچہ ہے نا اس کو آپ نے یہ چیزیں فاللو کرنی ہے ھیک ہے پندرہ پرسینٹ بائی بیڈی ویٹ ڈیلی خوراک دینی ہے چار بار دینی ہے ٹھیک ہے اور اٹھتیس پرسینٹ کے خوراک ہونے چاہیے جب آپ کا بچہ چھے گرام سے پندرہ گرام کی رینج میں ہوتا ہے تو آپ نے بارہ پرسینٹ بائی بیڈی ویٹ خوراک دینی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت بھی سیم آپ نے چار دفعہ دینی ہے چوبیس گھنٹے میں چار دفعہ دینی ہے سائز ایک کا اممہ ہونا چاہیے اور جو ہے نا تھرٹی ٹو پرسینٹ جو نا اس کی پروٹین جیسے جیسے مچھلی کا وزن بڑھتا جائے گا آپ نے پروٹین لیول جو ہوتا ہے نا کم کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تو جیسے جیسے مچھلی بڑھتے جائے گی آپ نے خوراک بھی جو ہے نا کم کرتے جانا ہے اب یہ دیکھیں جب مچھلی یہ کافی لوگ قویسن کرتے ہیں سر مچھلی جب بڑی ہوتی ہے ظاہری بات ہے اس نے خوراک بھی زیادہ کھانی ہے تو بھئی دیکھیں جب مچھلی نے بڑا ہونا ہے تو اس کی پرسنٹیج بھی تو اسی صاحب سے ب� بڑھنی ہے نا تو جب آپ یہ جو چارٹ ہے نا آپ اس کو فالو کریں جب اس کی پرسنٹیج بڑھنی ہے تو ظاہری بات ہے اسے خوراک کی پرسنٹیج کام ہونی ہے اب یہ دیکھیں جب مچھلی آپ کی سولہ گرام سے تیس گرام کی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو نائن پرسنٹ بی بڈی بیٹ آپ نے خوراک دینی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے تین ٹائم پہ آ جانا چوبیس گھنٹے میں تین ٹائم آپ نے خوراک دینی ہے اور سائز جو نا پیلٹ کا فلوٹنگ فیڈ کا وہ ایک سے لے کر ڈیڑھ ایم ایم آپ نے کر دینی ہے اور اس وقت جو نا پروٹین جو نا آپ نے تیس پرسنٹ والا بیگ جو نا وہ خریدنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کی مچھلی اکتیس گرام سے پچاس گرام کی ہو جاتی ہے تو پھر سکس پرسنٹ بی بڈی بیٹ اس کو خوراک دینی ہے اور یہ تین دن ابھی جو نا تین دن میں تین بار دینی ہے اور سائز وہی ہے جو پہلے تھا وان پوائنٹ فائیو اٹھائیس پرسنٹ جو مارکیٹ کا بیگ ہے وہ آپ نے خریدنا ہے جیسے مچھلی ب� اکاون سے سو گرام کی آپ کی خوراک پانچ پرسنٹ بی بڈی ویٹ ڈیلی دینی ہے یعنی کہ اگر آپ کی مچھلی سو گرام کی ہے تو آپ نے ڈیلی جو ہے نا اس کو پانچ گرام خوراک دینی ہے یہ مطلب اگر آپ کسی کو سمجھ نہیں ہوتی نا کسنے پرسنٹ بی بیڈی ویٹ ہے اگر آپ کی اکاون سے سو گرام کی مچھلی ہے تو ڈیلی پانچ پرسنٹ بی بیڈی ویٹ اس کو خوراک دینی ہے تین ٹائم دینی ہے اور جو پیلٹ کا سائز ہے وہ ہے جی ٹو ایم ایم یہ بھی جو ہے نا اٹھائیس پرسنٹ جو ہے نا مارکیٹ سے بیگ مل جائے گا کہ ہمیں اٹھائیس پرسنٹ فش پروٹین والی نا خوراک چاہیے ٹھیک ہے اس طرح جب مچھلی کا وزن تین سو اکاون تین سو سے پائیں سو گرام کی رینج میں ہو جاتا تو آپ نے ڈیلی خوراک ڈائی سے دو دو پرسنٹ سے ڈائی پرسنٹ جو ہے نا بائی بارڈی ویٹ خوراک دینی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس کا جو ہے نا آپ کا دو ٹائم آپ کر دینی ہے جیسے وہ پائیں سو گرام تک پہنچتی ہے آپ نے خوراک دو ٹائم کر دینی ہے دن میں تو اس کے بعد پیلٹ کا جو فلوٹنگ پیلٹ کا سائز آپ نے بڑا کروانا ہے چار تک کروا دینا ہے اور پروٹین کام چوبیس پرسنٹ والی خوراک کا آپ نے استعمال کروانی ہے جب پانچ سو سے چھے سو پچاس کی پانچ سو پلس ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے جو ہے نا دین میں نا دو سے ڈائیڑ پرسنٹ جو ہے نا آپ نے جو ہے دو سے ون پوئنٹ ایٹ جو ہے آپ ڈائیلی اس کو خوراک دینی ہے دو ٹائم کر دینی ہے اور اس کا چار ایم ایم پیلٹ کا فلوٹنگ پیلٹ کا سائز ہونا ہے اور چوبیس پرسنٹ والا بیگ آپ نے خریدنا ہے جب مچھلی کا وزن چھے سو پچاس سے زائد ہو جاتا ہے تو آپ نے جو ہے نا ڈیڑ پرسنٹ جو ہے نا بی باڈی ویٹ مچھلی کو خوراک دینی ہے دو ٹائم دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو جو چار ایم ایم سائز کا جو نا پیلٹ کھلانا ہے تو بیس پرسنٹ کا بیگ آپ کو اس لیے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو چارٹ ہے نا یہ آپ اس کا سکرین شورٹ بھی لے لیں صحیح ہے تو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے مزید یہ ہے کہ اگر کسی کا سوال جو آپ ہو مجھے کمنٹ کریں ٹھیک ہے مجھے آپ کال کریں میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی جتنی کوشش ہو سکے میری تو یہی کوشش ہے بھائی آپ کو یہ دیکھیں بائیو فلوک بہت بڑا ہونہ رہا یہ بہت بڑی تکنالوجی ہے یہ اس میں یہ بلین ڈالر کی انڈ بڑی بات ہے نہیں یہ ایمپلوئیمنٹ کا بہت اچھا سورس ہے جس طرح فیوچر آ رہا ہے فیوچر میں جو ہے نا بہت سے جو ہے نا واٹر کی کمی ہوتی جا رہی ہے جل سے ہی پانی کی کمی ہو رہی ہے گلیشئر سپگل رہی ہیں تو بعد میں تو یہ ریور فیشنگ سی فیشنگ اور کچھ سے آٹھ دس سالوں تک نہ پید ہو جانی ہے پھر میلے لگنے ہیں پھر بائیو فلاک والوں کی ہونی ہے موجیں ابھی بھی موجیں ہیں الحمدللہ تو بھائی یہ آپ ہونر جو ہے نا یہ آپ سک دیکھ لیں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا ٹھیک ہے کوئی سوال جو آپ ہو تو میں ہر